خوشیہ مناوے مسلمانوں میں اللہ کی نشانی ہوں بہت بڑی میں غلوے اسلام کے لئے آیا ہوں میں ہندووں کو بچانے کے لئے آیا ہوں مسلمانوں کو بچانے کے لئے آیا ہوں شب سے آپ کو پاک کرنے کے لئے آیا ہوں میں عیسائیوں کو بچانے کے لئے آیا ہوں میں دنیا کے ہتھیار بند کر کے ایودھیا یعنی بغیر یعنی ایودھیا کے معنی ہوتے بغیر یودھ کے بغیر لڑائی کے سب کو عمل میں ایک کرنے کے لئے آیا ہوں میں آیا ہوں پرنس آف پیس بن کر سب کے لیے تاکہ سب لوگ ایک ساتھ ہو جائے اور ایک ہی مالک کی عبادت کریں نگونا برحمہ کی عوم کی عبادت کریں مگر عربی زبانی جسے اللہ بولتے ہیں اللہ ہی کو نگونا برحمہ عوم کہتے ہیں اللہ ہی کو یعوی جہوبہ کہتے ہیں فادر کہتے ہیں یعنی رب العالمین کہتے ہیں لہذا اسی کی عبادت کی جائے اے مسلمانوں اے ہندو اے حیسائیوں اے سب لوگوں تم سب ایک ہی امت ہو تم سب آدم علیہ السلام اور بی بی حبہ کے بچے ہو سمجھ جاؤ کہ ہمارا مالک ایک ہے اے لوگوں لڑائی چھڑو اور پیار سے رہو اور آج ہوا میری طرف میں جو بیان کر رہا ہوں سچا اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری باتیں اگر آپ کو بری لگی تو میں معافی چاہتا ہوں میں زبان جو استعمال کیا ہوں دوسرے ویڈیوز میں ان لوگوں کے لیے جو گندے گندے کامیٹس دے رہے ہیں بہت گندی زبان کر رہے ہیں فاہشہ زبان کر رہے ہیں وہ اچھے انسان بھی نہیں ہیں میرے بھائی اور بہنوں وہ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں ضرور وہ لوگ حرام کی پیدایش ہیں ناپاک پیدایش ہیں ورنہ اچھے انسان اچھے گھرانے والے اپنی زبان کو سمالتے ہیں چاہے وہ ہندو ہو یا عیسائی یا مسلمان پہلے زبان سے اگر کچھ بولنا بھی ہو تو غلط ہو سکتے ہیں قضاب ہو سکتے ہیں جھوٹا ہو سکتے ہیں آپ کا دلین پیش کریے ہو سکتے ہیں آپ نہیں ہیں ہو سکتے ہیں لیکن وہ لوگ فاہشہ استعمال کر رہے ہیں الفاظ کیونکہ ہی فاہشہ ان کی پیدایشی ناپاک ہے ان کے ماں باپ گویا کے بڑے مسلمان بڑھتے پھر دیں لیکن اگر ان کی ہسٹریہ اٹھا کے دیکھیں تو اگر ڈین ایٹس کرانے پر دیں تو بہت زیادہ آپ کو ناپاک لوگ ملیں گے جو برد کلامی کرتے ہیں کیونکہ جو برد کلامی کرتے ہیں بلوے لوگ ہوتے ہیں وہ ہی برد کلامی کرتے ہیں میرے بھائی اور بہنوں جو اللہ کے رسول عیسیٰ مسید سے برد کلامی کرے وہ اچھا نہیں ہو سکتا میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں ان کے توبہ کریں تاکہ جہنم میں سے جانے سے بچ جائیں ان کے ماں باپ کا برا کیا لوگوں کا برا کیا ان کے اوپر نہ آئے لہذا اللہ الہہ اللہ محمد رسول اللہ میرے بات آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی میرے بھائی اور بہنوں لہذا میں جو جو بول رہا ہوں اس کی تزدیح خوران حدیث سے ہے دعوت النارز نکل چکا ہے اور آپ لوگ انکار کر کے کافر مت ہوئیے یہ سورج ہے یہ زمین ہے آپ کوئی نیا سورج یا نئی کوئی پلانٹ آئے گا تو اس کی سورج کی روشنی اس پر پڑے گی تو ادھر بھی دن ہو جائے گا اور ادھر بھی دن ہو جائے گا زمین بھی گھوم رہی ہے ہو سکتا ہے کہ نیا پلانٹ کوئی ایکسنی بروک کہہ رہے ہیں لوگ وغیرہ وغیرہ وہ ظاہر ہو جائے اگر وہ ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ سورج کی روشنی رفریکٹ کرے گا تو دونوں زمین کی دونوں طرف جو ہے روشنی ہو جائے گی تو دن چوبیس گھنٹے کے ہو جائے گا بارہ گھنٹے کی بجائے اٹھارہ گھنٹے کی بجائے لہذا اے مسلمانوں اس وقت دا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا توبہ خبول نہیں کرے گا اس سے پہلے آجائے یہ میرا آپ کو گزارش ہے میرے بھائی اور بہنوں میں اسلام کی تذزیر کے لیے آیا ہوں آپ یہ نہ سمجھیں محمد مسلم کو جو خواب پڑھے تھے مکہ مدینہ کے شام کے سیریہ کے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا پہلا جو وعدہ تھا طورت میں کہ ہم اسرائیل کو نئے علاقے سے بدل دیں گے نیا علاقہ ہندوستان نکلا سب سے زیادہ بیٹیوں کو یہاں مار دیا جاتا ہے سب سے زیادہ نام کے مسلمان یہاں ہیں انڈونیشیا میں سے بھی زیادہ ہیں پچیس کروڑوں سے زیادہ ہیں لیکن سنسوس والے سیٹنگ کر رہا ہے انڈیا اور سب سے زیادہ جہالت ہندوستان میں سب سے زیادہ مشرقین منافقین ہندوستان میں سب سے زیادہ حق پرستی کو یعنی انصاف کو مار دیا جاتا ہے وہ ہندوستان میں سب سے زیادہ برائی یہاں پر سب سے زیادہ جہالت یہاں پر تو لہٰذا پھر مسید اجام مرزا غلامت خالی جماعت میں دیا یہاں پر آئی دمشق کے مشرق علاقہ سفر میں آ رہا خادرین پنجاب میں ایکزیکٹ تو پھر میں بھی یہاں پر آیا تو ڈاکٹر بھی یہاں تھا لہٰذا وقت بھی یہی ہے سال جیسا مہینہ مہینہ جیسا ہفتہ ہفتہ جیسا دن دن جیسا گھنٹا گھنٹا جیسا چھنگالی کی طرح یعنی آج وہی وقت ہو گیا انٹرنیٹ میڈیا سارے جہاں میں آرم کر دی گئی ہے تاکہ سارے لوگ سارے آنکھ مجھے دیکھ سکے مسلمان بھائیوں میری بات سنو اے اللہ والو میں پاگل نہیں میں مجنون نہیں میں دھوکے باز نہیں میں چھوٹا نہیں اتنے لڑیاں لڑکے بھی اتنے پریشانیوں کے بوجود بھی میں اللہ کا کام نہیں رکھ رہا ہوں تو وہ کیا چیز ہے جو مجھے یقین دلائی وہ اللہ کی ذات اللہ پاک کے کرش میں لہٰذا آپ سے گزارش کرتا ہوں مسلمان بھائیوں ایک ہو کے ہمارا ساتھ دیجئے اور زکر بے اسلام کے لئے مدد کیجئے اور بغیر ہتیار کے ایک دوسرے کو خدل غلط گریب مد دالیے پہلے اپنی زبان کو سمالی اپنے عامل کو سمالی نماز کو پڑھ کر لیجئے شرک سے بچائیے درخواہ پرستی چھوڑ دیجئے جائیے درخواہوں پہ بڑا بڑا خبروں پہ جائیے دعا کریے ان کے لئے لیکن آپ شرک نہ کریں کسی بھی خصم کائے مسلمان بھائیوں آپ سے گزارش لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ